السلام علیکم میں ہوں محمد نبیل شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں ایج من افیشل پر فوٹو شاپ کی ماسٹر کلاس تھاملیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس میں ہم تمام ٹولز کو ڈسکس کریں گے فوٹو شاپ کے اور ایک دو ٹیکنکس بھی چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ایک ماسٹر کلاس لے کے آنی تھی جس کے اندر آپ کو تمام ٹولز سکھائے جانے تھے تو اس لئے ہم نے زیادہ فوکس نہیں کیا ڈیفرنٹ ٹیکنکس پر لیکن ہم نے آپ کو تمام ٹولز بتائے اس میں اس کے علاوہ ہم نے آپ کو ایک پوسٹر بھی بنا کے دکھایا لیئرز پینل کے بارے میں کچھ بتایا تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن بھی دوبا دیجئے گا چلیے چل دیں ہم کمپیٹر کی سکرین پر جی تو کمپیٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں یہ آپ کا فوٹو شوپ ہے اس کا انٹر فیس ہے جس طرح سے آپ کو پاس شو ہوگا یہاں پر کچھ آپشن ہیں میں پہلے ان کو کلیر کروں دن پھر ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اس آپشن ہے کریئیٹ نیو کا دونے بھی amiو کا اور سیکنڈ آپشن ہے اوپیکن کا کریئیٹ نیو آپ نے کوئی نیا کینفس لے کر یعنی ایک نیا پپات پر کہہ لیں جس کے کمک رنی کے بھی آپ کو کچھ بنائیں گے اس کو اگر آپ نے لینا ہے تو آپ نیاپس نیو بھی کریں گے 46 سیکنڈ آپشن ہے آپ کو کا اپن کیا، کل آپشن ہیں کنٹینیو کرنا سیکنڈ آپشن دونے بھی maken جب کس پر ام کیا دونت کے بھی ہوگا اور آپ اسے اوپن کرنا چاہ رہے ہیں دن آپ اوپن پر کلک کریں آپ کو یہ اپنے کمپیوٹر کے اندر لے جائے گا جہاں پر آپ کی وہ فائل پڑی بھی ہے پی ایسٹی فائل یہاں کوئی امیج پڑھا ہے جس کو اوپن کر کے اس کے پر ایڈٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اوپن والے بٹن سے کر سکیں گے اچھا ابھی ہم کریٹ نیو پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزید کی اپشن ہیں ہمارے پاس جی تو اس طرح کی ونڈو آئے گی یہاں پر سب سے پہلے ریسنٹ کا آپشن ہے ریسنٹ کا آپشن میں وہ فائلز ہوں گی جو آپ نے ریسنٹلی جن کے پر کام کیا ہے وہ کینوز کینوز کہتے ہیں وہ پیپر کہہ لیں یا وہ ایریا کہہ لیں جس کے پر آپ کام کرتے ہیں اس کو کینوز کہتے ہیں تو یہاں پر وہ تمام کینوزز آ رہے ہیں جس کے پر میں ریسنٹلی کام کر چکا ہوں ان کے نیچے سائز ہیں اور ان کی تھوڑی سی سیکنڈ آپشن ہے سیوڈ کا میں نے کچھ ٹیمپلیٹس یا کچھ کینوزز کچھ سائزز سیوڈ کر کے رکھے ہیں تو وہ میرے پاس سیوڈ والے آپشن میں شو ہوں گے یہ دیکھیں یہ دیمو کلاس کے لئے میں نے ایک بنایا اس کو میں نے نام دیمو سائز رکھ دیا گیگیمیج کے لئے بنایا گیگیمیج نام رکھ دیا پوسٹ سائز تھا یوٹیوب تھامنیل تھا تو یہ میں نے سارے سیوڈ کر کے رکھے ہیں مجھے جب بھی کوئی ان میں سے جائی ہوگا میں سیوڈ پر آؤں گا یہاں سے میں اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنا کینوزز اٹھا گا اس پر کام شروع کر دوں نیکسٹ ہے فوٹو یہاں پر فوٹو کے کچھ سائزز ہوں گے ڈیفالٹ فوٹو شوپ سائز ہے اور اس طرح سارے پرنٹ میں اے فور اے ثری بی فور اور اس طرح کے آرٹ انڈلسٹریشن ہے تو اس کے اندر کچھ سائزز ہوں گے ویب ہے تو ویب سائٹ ریلیٹڈ موبائل ہے موبائل سے ریلیٹڈ فیلم ہے ویڈیو ہے تو فیلمنٹ ویڈیو کے ریلیٹڈ کچھ سائزز آئیں گے اور ان کی کچھ پاپرٹیز آ جائیں گے چھیک ہوگے یہاں تک یہ اوپر والی ہمارا منیوار کلیر ہوا اب اس طرف آتے ہیں رائٹ سائٹ پر رائٹ سائٹ پر سب سے پہلے جو آرہا ہے وہ ہے آپ کی فائل کا نیم آپ جو فائل کام کر رہے ہیں جس پر آپ نے کام کرنا ہے بھی اس کا نیم کیا رکھیں گے آپ میں لیٹس پوز اس کا نیم رکھ لیتا ہوں ڈیمو ہی رکھ لیتے ہیں میں نے اس کا نیم ڈیمو رکھ لیا نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ویرث ویرث کا آپشن ہے کہ اس کے ویرث کتنی ہوگی ویرث یعنی چڑھائی تو چڑھائی میں نے اس کی بارہ سوسی رکھی ہوئی ہے اور ہائیڈ جو ہے وہ ٹین ٹونٹی یہ میرے کمیوٹر کی سکرین کا سائز ہے تو وہ ڈیفالٹ پہلے سے ہی پٹتا ٹھیک ہے جی ہائیٹ یعنی لمبائی ویرث یعنی چڑھائی نیکسٹ اورینٹیشن ہے اورینٹیشن کہتے ہیں کہ اگر اورینٹیشن دو ٹائپس کے ہوتی ہے ایک لینڈسکیپ ہے ایک پورٹریٹ ہے پورٹریٹ کہتے ہیں جس کے اندر ہائیٹ زیادہ ہوتی ہے ویرث کم ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویرث زیادہ ہے بارہ سو اسی ہائیٹ دس سو بیس ہے اورینٹیشن اس کی لینڈسکیپ ہے یہ لینڈسکیپ ہے اگر میں اس کو پورٹریٹ کر دوں گا تو یہ دونوں ویلیس انٹرچنج ہو جائیں گے یعنی ہائیٹ اس کی زیادہ ہو جائے گی ویرث کم ہو جائے گی یہ دیکھیں اگر میں اس کو لینڈسکیپ کرتا ہوں تو یہ اس طرح جلے جائے گی اس کو باتی ہے ریزولیشن ریزولیشن کہتے ہیں پیکزل پر انچز یعنی ایک انچ کے اندر کتنے پیکزلز ہیں تو میں اس کا ایک آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کسی سکرین کے لئے کام کریں گے یعنی آپ ویب سائٹ کے لئے کام کر رہے ہیں کوئی ایپ بنا رہے ہیں ایپ ڈیزائننگ کر رہے ہیں یعنی اس کے علاوہ دیگر سوشل میڈیا کی پوسٹ وگرہ ڈیزائنن کر رہے ہیں تین ریزولیشن اب سیونٹی ٹو رکھ کر کام کریں گے لن یہ کلیر ہے کہ جب بھی سکرین کے لئے کام کیا جائے گا وہ سیونٹی ٹو ریزولیشن پر کیا جائے گا اور جب بھی سکرین کے لئے کام کیا جائے گا تو اس میں کلر موڈ آر جی بی رہے گا اب آر جی بی کلر موڈ کیا ہے یہ ایک مزید تفسیر ہے بہرحال یہ آر جی بی لائٹ کے کلرز ہوتی ہیں اتنا یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی سکرین کے لئے کام کرنا ہے تو آر جی بی کلر موڈ سیونٹی ٹو پیکزلز پر انچر ریزولیشن پر کام کریں گے اور اگر آپ نے پرنٹ میڈیا کے لئے کام کرنا ہے تو ریزولیشن آپ کی بڑھ کر تھری ہنڈرڈ تک تلے جائے گی اور جو آپ کا کلر موڈ وہ پھر سی ایم وائی کے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پرنٹ میڈیا کے کلرز ہیں بہرحال میں ابھی سکرین کے لئے ہی کام کر رہا ہوں تو میں سیونٹی ٹو ہی رکھ لیتا ہوں ڈن پھر بیکگراؤنڈ ہے بیکگراؤنڈ آپ نے وائٹ رکھنا ہے بلیک ہے بیکگراؤنڈ میں کلر آپ خود سے سلٹ کرنا جاتے ہیں ٹرانسپیرن رکھنا ہے یا پھر کسٹم کچھ آپ کو اوپشنز دے دیتا ہے بہرحال یہ یہاں تک آپ کو پاس جو مین پہ جاتا ہے اس کی کچھ ڈیٹیل تھی ٹران پھر آپ کریٹ پر کلک کریں گے اور یہ آپ کو فائل کریٹ کر کے دے دے گا اب آتے ہیں یہاں پر پوٹو شوپ ہے تو آپ نے پوٹو شوپ یوز کرنے سے پہلے ایک کام کر لیجئے گا وینڈو پر جائیے گا وینڈو پر جائیں گے تو آپ کو پاس اوپر ایک اوپشن آئے گا رینج کے بعد سکرین میں شونا ہو رہا ہو ورک سپیس کا ورک سپیس پر جائیں گے ورک سپیس پر جا کر یہ یہاں پر ریسینٹ اسینشلز کا اوپشن ہے یہاں پر کلک کر دیں گے تو جیسا کینوز میرا بھی شوہر ہو رہا ہے آپ کو آپ کو بھی ویسا ہی شوانا ہو جائے گا بایدارے میرے پاس ابھی فوٹو شوپ ٹونٹی ٹونٹی ون ہے آپ کے پاس اگر کوئی پرانا ورژن ہے تو اس میں بھی ملتے چلتے اوپشنز ہوں گے کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا مزید اگر آپ کچھ سمجھنا آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن مر یہ ایک انوز ہے یہ آپ کے پاس پورا فوٹو شوپ انٹرفیس ہے جب آپ کوئی فائل کریئیٹ کرتے ہیں کیا کیا ہے یہاں پر پہلے منیو بار ہے اس کے بعد ایک پروپرٹی بار ہے اس کے بعد جو آپ نے فائلز کو لیوئی ہیں ان کے نیمز شو رہے ہیں ٹھیک ہے جی پروپرٹی بار میں کیا آتا ہے منیو بار میں فائل ہے ہم ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے چلے جائیں گے پروپرٹی بار میں جو بھی ٹول آپ سیکھ کریں گے اس کی کچھ نہ کچھ پروپرٹیز ہوں گی وہ یہاں پر آپ کو شو ہونا شروع ہو جائیں گی پروپرٹی بار کے اندر ٹھیک ہے جی میرے پاس ابھی موف ٹول یعنی پہلے ٹوز ٹھیکٹ ہے اس کا نام موف ٹول ہے تو یہ ساری موف ٹول کی پروپرٹیز ہیں اب بڑھتے ہیں اپنی ٹولز کی طرف اچھا ابھی میں نے کیا کیا میں جو ٹولز استعمال کرتا ہوں تو میں ان کو دو کولمز کے اندر رکھ کر استعمال کرتا ہوں وہ کیسے ہوتا ہے یہاں پر جو آپ کو ایرو ڈبل ایرو کے سائن بنے میں آ رہے ہیں ریٹ شیٹ کی طرف اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس طرح سے شوانا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہوگی یہاں پر سب سے پہلے موف ٹول ہے موف ٹول کیا کام کرتا ہے موف ٹول چیزوں کو موف کرنے میں کام آتا ہے موف کیسے کرتا ہے میں آپ کو کچھ کر کے دکھا دیتا ہوں میں نے یہاں پر گیا ایکٹینگل ٹول لیا ایکٹینگل میں نے ایک ٹراک کیا اور اس کا میں نے فل کر لیا جی اور ان سے شیٹ دے دیا موف ٹول بی اس کا شارٹ کٹ ہے یہ دیکھئے موف ٹول کیا کام کرتا ہے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ موف کرنے کی کام آتا ہے ایک اس کا یہ کام ہے دوسرا اس کا کیا کام ہے کہ یہ لیئرز کو موف کرنے کی کام آتا ہے یہ لیئرز ہیں ان کو آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں میں ابھی لیئرز کے پینل کی طرف آتا ہوں میں جسٹ آپ کو موف ٹول ابھی سمجھا رہا ہوں تو آپ اس کو فوکس کیجئے موف ٹول کیا کرتا ہے ایک آبجیکٹس کو موف کرنے کی کام آتا ہے سیکنڈ لیئرز کو موف کرنے کی کام آتا ہے ٹھیک ہے یہ لیئر نیچے چڑے گئی یہ لیئر اوپر چلی گئی اوکی ہو گئی یہ تھا جی ہمارے پاس پہلا ٹول موف ٹول یہ ریکٹینگل ٹول کے ذریعے میں نے شیف ڈراؤ کی ریکٹینگل ٹول کیا کیا کام کرتا ہے وہ ہم جیسے ہی ریکٹینگل ٹول کی باریاں تھی ہے پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں سیکنڈ ٹول ہمارے پاس مارکی ٹول مارکی ٹول ہمارے پاس سیلیکشن کے لئے ایک ٹول اسمال ہوتا ہے کسی جس کو سیلیکٹ کرنے کے لئے سیلیکشن کے لئے ہمارے پاس کافی ٹول ہیں جن میں سے ایک مارکی ٹول بھی ہے کیا کام کرتا ہے مارکی ٹول یہ دیکھے گا میں نے یہ ایمیج لکھا یہ ایمیجز کہاں سے لیتے ہیں ہائی ریزولوشن میں میں آپ کو بھی وہ بتا دیتا ہوں ابھی میں ذرا اس کی سیلیکشن لے لوں سیلیکشن لینے کے لئے میں نے کیا کیا میں نے ایک ریکٹینگل رہ گیا ساری سرکل سیلیکٹ تھا وہ سرکل دراؤ گئے میں کنٹرول ڈی پریس کروں گا تو یہ سرکل جو ایریا سیلیکٹ ہوگا وہ ڈی سیلیکٹ ہو جائے گا میں یہاں پر جاؤں گا ریکٹینگل مارکی ٹول پر لوں گا اس کی طرف میں آتا ہوں میں لیٹ ٹیگل کے طرف ہی لیکن ابھی ہمیں مارکی ٹول ریکٹینگل میں چاہیے تھا میں نے یہ ریکٹینگل دراؤ کیا ایک اس سائز اب میں نے اس کو اس ٹیبھلٹ کے ساتھ فٹ کرنا ہے اس سکرین کے مطابق میں نے سیلیکشن یعنی میں کہ کروں گا رائٹ کلک کروں گا ساری رائٹ کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے ٹرانسفارم سیلیکشن کے پر کلک کروں گا جیسے میں ٹرانسفارم سیلیکشن کی طرف کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے کچھ آپشنز دے دیتا ہے اس سے میں کہے کروں گا میں اس کو اپنے ٹیبھلٹ کی سکرین کے مطابق ایڈجسٹ کر کے اور پھر میں اس کی سلیکشن لے لوں گا جب دیسے اس کو میں سلیکٹ کرلوں تو اس طرح سائز لے کر ہم یہ سائز لیا ہم نے اس کو میں اٹھا کر جو بھی ایمیج میں اپنے ٹیپلیٹ پر لگانا چاہ رہا ہوں لیٹس پوز میں یہاں پر ایک ایمیج تھا یہ ہی لگا لیتے ہیں اگر میں یہ ایمیج لگانا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو اگین ایک پوپڑو میں سیٹ کر کے لیٹس سی ایمیج لگانا تھا میں کیا کروں گا یہ کیا موف ٹو لے کر اس کو اٹھاؤں گا اور میں یہاں پر اپنے لیپ ٹاپ پر لاکر رکھ دوں گا اور یہاں پر اس کا میں سائز ایڈجسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے آپ مور ایفیشنٹ سیلیکشن لیں گے چونکہ ابھی کلاس سے تو میں اتنا ٹائم نہیں دے سکا اسے خیر یہ اس طرح ہی ایڈیا سیلیکٹ ہوگے اور اس میں آپ تصویر لگا سکتے ہیں اسی طرح سے ایمیس کے ایلپٹیکل مارکی ٹول کا کام ہے اس میں بھی آپ یہی کرتے ہیں کہ سیلیکشن لیتے ہیں ایلپس کے اندر اور اس ایڈیا کو اٹھا گی اس ایمیج جہاں پر آپ نے ہوئی لگانا ہوتا گا جیسے یہاں پر ایک ایمیج ہے اس کو کلوز کرتے ہیں اس کا کام ختم ہوگا اس ایمیج کا اس کو بھی نہیں یہ دیکھئے یہاں پر ایک کپ ہے مارے پاس اس کی ہم نے سیلیکشن لینی تھی تو ہم کیا کریں گے یہ کپ ہے کپ ہے کپ ہے کپ ہے اس کو سیلیکشن کو پھر ہم یہاں سے سیٹ کر لیں گے ایک دفعہ ساری تو اس طرح سے کر کے ہم اس کی سیلیکشن لے لیں گے دین پھر اسی طرح اس کو اٹھا کر جو بھی ایمیج ہمیں ریکوائیڈ ہوگا لیٹس پوز کچھ ایمیج نہیں اس کو میں نے اٹھایا میں اس کو یہ مجھے ایمیل لگانا تھا اگر اپنی ایریہ میں نے لیا موپ ٹول کے ساتھ اس کو اٹھایا اور میں اس کو اپنے کافی والے کپ کے ایمیج پر لے جاؤں گا اور یہاں سے یہاں پر آپ کچھ Prix ایمیج لگا سکتے ہیں اپنی دست کی دkeit وہاں سے کوئی بھی مجاب لگانا چاہیے سے یہاں پر اس وقت لگا سکتے ہیں یہ مارکی ٹول کا کام ہے اس کو کلاوس کرتے ہیں یہاں gym認 ہوا با باتتے ہیں ہم نیکسٹ اپنے کام کی طرف نیکسٹ ہمارا ٹول ہے جی لیسر ٹول لیسر ٹول کیے کرتا ہے سب سے پہلے ہے خالی لیسر ٹول یہ آپ کو رافس سیسٹرکشن لینے میں مدد دیتا ہے تو لیسر ٹول یہ کرتا ہے آپ کی رافس سیسٹرکشن لینے میں مدد کرتا ہے لیانا یہ مجھے ایک رافس سیسٹرکشن چاہیے یہاں سے یہاں تک یہ میں نے سیسٹرکشن بھی کیجئے ٹھیک ہے یہاں تک مجھے سلکشن سالہی تھی اور آپ سے کسی بھی کی ہو سکتا рассказ کہا ہے یہ آپchn字 نہیں کوئی اسپیسٹ ہر آئیہ دنیا پڑا ہسکتا ہے اس کے علاوہ یہاں کوئی خورƏ سکیس ایسی فیکٹ ٹیوریا ہوسکتا ہے یہاں آپ سلکشن ٹیوریا سیلکشن ٹاہی تے اس کے اندر کوئی سیلکشنrogynی میں کچھ enhance کرنیا ہے 聞vändی welle آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے polygon lesso tool polygon lesso tool کہ کرتا ہے آپ کی سٹریٹ لائن کے اندر سیلیکشن لیتا ہے یعنی کہ مجھے اگر اصلا آپ نے اگر کوئی سٹریٹ لائن کے اندر سیلیکشن لینی ہے تو پولی گونل ایسا ٹول کام کرے گا آپ یہاں سے رکھ کر جہاں تک آپ کی سٹریٹ لائن جا رہی ہے یہ لیے آپ نے ایک سیلیکشن ایک میں نے یہاں پر لے لی ایک میں نے اس کا انکر پوائنٹ انکر پوائنٹ یعنی جہاں پر وہ اس کو سیلیکشن کرتا ہے جہاں پر میں اس کو کلک کرتا ہوں اور وہاں پر وہ ایک نیا پوائنٹ بن جاتا ہے اگر ایسا ہو کہ پوائنٹ غرط لگ جائے یعنی یہاں پر پوائنٹ لگ گیا یہاں پر پوائنٹ لگ گیا تو آپ بیک سپیس سمپلی دو آئیں گے تو یہ آپ کو واپس لے جائے گا یہ دن اس کے بعد یہاں پر مجھے ایک پوائنٹ چاہیے اور پھر فائنڈی میں اس کو یہاں سے کلوز کروں تو یہ میرا یہ دیکھئے یہاں پر جب آپ کو چھوٹا سے ایک ایرو کا ایک سرکل بناوا نظر آ رہا ہے جو وہ بناوا آج ہے تو آپ کلک کر دیں گے یعنی آپ کی سیلیکشن یہ پھر اس کو سیلیکٹ کر لے گا اسی لیے کو اس جو باؤنڈری اس نے کریئٹ کی تھی اس کے جتنا ہی لیے کو یہ جاتا ہے یہاں پر میں بس بیڈلنگ سیلیکٹ ہوگی اب میں چاہاں اس کو جہاں مرضی اٹھا کر لے جاؤں میں اس کا بیکراؤنڈ ریموو کرنا جاتا ہوں یہ بیکراؤنڈ چینج کرنا جاتا ہوں تو میں یہاں پر پہلے ایک بیکراؤنڈ لاکر رکھوں گا دین پھر میں اس ایمج کو کپی کر کے پھر اس بیکراؤنڈ کے ساتھ سیٹ کر دوں گا اوکی جی یہ تھا پولیگونل لیسو ٹول نیکس ٹول ہے ہمارے پاس میجیک وانڈ ٹول میجیک وانڈ ٹول بھی ہم اسی ٹول اسی ایمج پر چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں آپ کی سیلیکشن لیتا ہے خود با خود آپ کی کلرز کی بیس پر یعنی میں نے یہ خود با خود آپ کی باؤنڈر کے ساتھ سیلیکشن لیتے ہیں میں نے ایجسٹ یہاں پر ایک کلک کیا میں ایجسٹ ماؤس خود ڈریک کرتا جا رہا ہوں میں کوئی بٹن نہیں کلک کر رہا یہ خود با خود سیلیکشن لیتا ہوا جا رہا ہے جلدی سے کسی چیز کی سیلیکشن لی نہیں ہو تو یہ کام آجاتا ہے اتنی پرفیکٹ سیلیکشن نہیں لیتا اگر سیلیکشن کر رہتا ہے کچھ تو آپ بیک سپیس دوائیں گے جہاں پر آپ چاہ رہے ہیں کہ انکر پوائنٹ لگے لیکن وہ سسٹم نہیں لگا رہا تو آپ خود اس کے اوپر کلک کر گئے یہ خالد لگیا میں نے بیک سپیس کیا ایک اور بیک سپیس کیا میں چاہ رہا ہوں یہاں پر مجھے پوائنٹ چاہیے یہاں پر ٹیپ کروں گا تو یہ پوائنٹ لے لے اس طرح آپ اپنی جس کے ساتھ اسے کو ڈریک کرتے جائیں گے یہ خود با خود سیلیکشن لیتا چلا جائے گا اتنی پرفیکٹ سیلیکشن اس ٹول کے ساتھ بھی نہیں آتی بٹ سم ہاؤ یہ کام کر جاتا ہے کہیں نہ کہیں جہاں آپ کو جلدی سے کچھ نہ کچھ نہیں ہو آپ اس کو جسٹ باونڈرے کے ساتھ ساتھ رکھ کر ڈریک کرتے جاتے ہیں ماوس کو اور یہ پرفیکٹ لی اپنی سیلیکشن لیتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس طرح کر کے پھر آپ اس ایریا کو جتنی سیلیکشن ہوگی ہے اس کو پھر آپ یہاں سے کلوز کر دیں گے یہ اتنا ایریا اس نے آپ سیلیکٹ کر لیا ہے پھر میں اس کو چاہوں تو موف ٹول کے ساتھ جہاں ہمارسی موف کر ٹھیک ہو گیا جی ابھی تک ہم نے کیا پڑھا سب سے پہلے موف ٹول پڑھا چیزوں کو موف کرنے کے لیے دوسرا ٹول ہم نے کیا پڑھا مارکی ٹول یہ سیلیکشن کے لیے ٹول تھا ہم نے دیکھا کس طرح ہم ریکٹینگل یا سکے یا ایلپس کے اندر یہ سرکل کے اندر اپنی سیلیکشن لے سکتے ہیں تیسٹرہ ٹول ہم نے پڑھا لیسر ٹول کے اندر دو تین ٹول تھے ایک تھا لیسر ٹول سیمپلی جو آپ کی رف سی ایک سیلیکشن لیتا تھا اٹومیٹکلی یعنی فری ہینڈ سیلیکشن ہو سے کہہ سکتے ہیں دوسرا ٹول اس کے اندر پولیگونل ایسر ٹول تھا جو آپ کی سیلیکشن لیتا تھا لیکن وہ سپیٹ لائنز کے ذریعے آپ کی سیلیکشن لیتا تھا تیسٹرہ ٹول ہم نے پڑھا اس کے اندر وہ تھا میجیک وانٹ ٹول میجیک وانٹ ٹول کیا کرتا تھا میجیک وانٹ ٹول آپ کی باؤنڈری کے ساتھ خود بخود انکر پوائنٹ لگا کر آپ کی سیلیکشن لیتا تھا چل جاتا تھا آپ جسٹ ماوس کو ڈریک کرتا تھے اپنی باؤنڈری کے ساتھ ساتھ ابھی تک یہاں تک ہو چکا ہے نیکس ٹول ہے ہمارے پاس اوبجیک سیلیکشن ٹول یہاں پر دیکھیں میں ایک ایمیج یہاں سے یہ ایمیج ہے میرے پاس ایک اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آدمی ہے یہ سیلیکٹ ہو جائے باقی مجھے بیکڈاؤنڈ نہیں چاہیے مجھے آدمی کی سیلیکشن نہیں میں جاؤں گا یہاں پر اوبجیک سیلیکشن ٹول میں سب سے پہلا ٹول ہے اوبجیک سیلیکشن ٹول شورٹ کٹ کی ڈبلیو اگر میں مووو ٹول پہ ہوں اور میں ڈبلیو دباتا ہوں تو یہ آٹومیٹک لیے مجھے یہاں پر لے آتا ہے مووو ٹول کا شورٹ کٹ کی تھا وی تو میں و دباؤں گا تو یہ مجھے مووو ٹول پہ لے گا و دباؤں گا تو یہ مجھے اوبجیک سیلیکشن ٹول پہ آپ نے جسٹ اس کو یہاں سے رکھ کر اس کی اتنی جتنا بھی ایڈیا ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا اور چھوڑ دینا ہے اب یہ خود با خود پوٹو شاپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ایک سسٹم ہے جس کے تحت اس نے ایک آپ کو بہترین نہیں تو بہتر سیلیکشن کچھ خود با خود بنا کر دے دی اب اس کے اندر آپ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ خود ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی یہ تھا آبجیکٹ سیلیکشن نیکسٹ ہے جی کوئیک سیلیکشن ٹول کوئیک سیلیکشن ٹول کے کرتا ہے یہ بھی ایک اچھا سیلیکشن کا ٹول تو نہیں ہے بٹ سمہو ٹائم کی شورٹ کی طرح سے ہم اس کو بھی یوز کر لیتے ہیں یہ دیکھئے آپ نے جسٹ اپنی آبجیکٹ کے ایریا کو ایک یا دو دفعہ ٹیپ کرنا ہے اور یہ آپ کی پرفیکٹ تو نہیں لیکن سمہو اس نے کچھ اچھی سیلیکشن لے لیتا ہے ٹھیک ہے ٹائم بچانے کے لیے یا پھر ان ٹول کا استعمال کرتے ہیں پرفیشنل ٹول کون سے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر یہی امیج سیلیکٹ کرنے تو اس کے لیے پرفیشنل ٹول کون سا ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا اس میں ایک اور چیز کی یہاں پر میرے پاس آپ نے دیکھا تاکہ سیلیکشن جو تھی وہ بڑھ گئی تھی ابھی جیسے میں نے اس کو خود بڑھایا ہے آپ کی کرتے ہیں آپ یہاں پر آپشنل میں جاتے ہیں اوپر مائنس کا بٹم بناوا رہا ہے اس کے اندر بھی مائنس بناوا گیا ہے اب یعنی یہ جو بھی ایئے آپ سیلیکٹ کریں وہ ڈی سیلیکٹ ہوگا سیلیکشن نہیں ہوگی اس کی ٹھیک ہے جب اپنے سیلیکشن لینی ہے تو آپ پلس پر کلک کریں گے یہاں پر اس کا بڑھ سائز ہے یہاں پر اینگل ہے اور یہاں پر اوچ مزید فنکشنز ہیں تو یہ ہو گیا جی آپ کا اوبجیکٹ ٹھیک ہے جی نیکس ٹول ہے ہمارے پاس کوئک سیکشن ٹول ہوگا ہے ماجیک وانڈ ڈول ماجیک وانڈ ڈول کلر بیسٹ ایک سیلیکشن ڈول ہے یعنی آپ کلر کے بیسٹ کے اوپر آپ کے اوبجیکٹ کی سیلیکشن لیتا ہے لائک یہاں پر دیکھئے چونکہ کچھ ڈیفرنٹ کلر ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا پرابلم ہوگا میں نے یہاں کلک کیا اس نے اس کلر سے مرزا جو بھی کلر تھا اس نے سیلیکٹ کر لیا یہ آپ کو کام آتا ہے جب اب بھی آپ کسی پلین یعنی ہوتا ہے تب آپ کو یہ ٹول کام کرتا ہے میں ابھی ایمیج کوشش کرتا ہوں مجھے مل جائے اپنی گیلری میں سے تو میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح یہ کام کرتا ہے یہ میرا کھل گیا یہاں پر ایک ایمیج تھا ایمیج پڑھا ہوگا یہ دیکھتا ہے دوست ہیں ان کا ایمیج تھا تو اس کے اوپر صرف ایک ہی غلط ہے اس کے بیگرانڈ میں تو میں نے سوچا اس پر ہی آپ کو میجیک وانڈ ڈول سمجھ آ جائے گا ابھی وہ ایمیج کھلنے میں ٹائم لے گا تھوڑا سا چونکہ اس میں پہلے ہی میں نے بہت کچھ کھول گیا رکھا ہے تو اس طرح سے آپ کو یہ دیکھے گا ابھی یہ کھلنا میں نے میجیک وانڈ ڈول دیا میں نے یہاں پر جسٹ ایک ٹیپ کیا اس نے دیکھیں کہ اتنی اچھے سیلیکشن لے لی میرے اوبجیکٹ ٹھیک ہے میں نے صرف سنگل ٹیپ کیا تو یہ کلر بیسٹ سیلیکشن ٹول ہے یعنی آپ کی کلر اس کو سیلیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بلو کر رہا تھا سارا بلو اس نے سارے بلو کو سیلیکٹ کر لیا ڈی سیلیکٹ کرنا ہے تو ڈی سیلیکٹ بی سے کریں گے اثر وائز آپ پھر موف ٹول سے اس کو اٹھا کر جہانے نہ چاہیں دیکھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈیلیٹ کر دوں تو اس کا بیگران ڈیلیٹ ہو جائے گا اوکے جی ڈن ہو گیا یہاں تک کسی کو کنفیجن ہے تو وہ کومنٹ سیکشن میں بھی ریپلائی کر دیں میں اس کو پھر میں آنسر کر دوں گا خیر یہ فیل کرنے لگ گیا ہے سیم کلر وہ اس کے ساتھ مجھے تو یہ نہیں چاہیے تھا میرے پاس سسٹم چونکہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہے تو اس وجہ سے یہ پاپرم کرتا ہے ٹھیک ہے نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے تو بہرحال یہ ایمیج بھی ہو گیا نیکسٹ ٹول ہے ہمارے پاس کروپ ٹول یہ کرتا ہے آپ کی ایمیج کے سائز کو کم کر دیتا ہے لائک یہ ایمیج تھا میں چاہ رہا ہوں مجھے یہ ایک سائز بڑھانا ہے تو یہ بڑھ بھی جائے گا کم کرنا ہے اتنا مجھے چاہیے اتنا مجھے چاہیے ٹھیک ہے ٹک پر کلک کریں گے ٹک پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی پاس اس سائز کا ایمیج ہو جائے گا ٹھیک ہو گئے یہ تھا آپ کی پاس کروپ ٹول نیکسٹ ٹول ہے ہمارے پاس اس کو رہنے دیجئے اگلا ٹول ہے ہمارے پاس آئیڈروپل ٹول کلک کی سیلیکشن کے لئے یوز ہوتا ہے اس کا بھی زیادہ یوز نہیں آ چکے آپ بیگنر ہیں تو میں آپ کو صرف وہی ٹول سکھاؤں گا جس کی آپ کو ضرورت ہوگی کام کرنے کے لئے اگلا ٹول ہے ہمارے پاس سپورٹ ہیلنگ برش یا ہیلنگ برش ٹول اس کے لئے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی ایمیج ریکوارڈ ہوگا میں جلدی سے ایمیج ایمیج میں نے کھولا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ فیس پر پیمپلز موجود ہیں ایک خاتون ہے ان کے فیس پر کچھ پیمپلز ہیں تو میں اس کو ایموو کرنے کے لئے کہا رہا ہوں میں سبس پیلے سپورٹ ہیلنگ برش ٹول کروں گا پھر میں ہیلنگ برش ٹول یوز کروں گا ان دونوں کو میں یوز کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کر رہا ہے سبس پیلے سپورٹ ہیلنگ برش ہے یہ میں کیا کروں گا یہ سیمپلی میں اس کو ڈریک کروں گا یہ دیکھئے اس نے کتنے سپورٹ کے ساتھ اس کو یہ 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 آپ دیکھیں کتنے مجھے سے اس نے پیمپلز موجود کر دی یہ آپ کے پیمپلز موجود میں اس کی اگر آپ کو کوپی لے کے دیکھاؤں تو اگر میں سب ہی سیلیکٹ کرتا ہوں تو پھر دیکھئے تھوڑا سا ٹائم لے گا تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا جی آپ کا اب میں لیتا ہوں یہ سپورٹ ہیلنگ برش ٹول تھا اب میں لیتا ہوں جی ہیلنگ برش ٹول ہیلنگ برش ٹول کیلئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو پہلے سیمپل سیلیکٹ کرنا ہوگا سکن کے ذریعے اس کی اور اس کی سیلیکشن پر فرق دیکھئے گا آپ کو پہلے سیمپل لینا ہوگا اس کے نیئرسٹ ایریا پر آپ برش کا سائز اس کے برابر کرلیں گے برش کا سائز کیسے بڑھاتے ہیں اس کے کئی طریقے ہیں یہ برش ہے یہاں پر آپ جائیں گے اور یہاں سے سائز آپ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نمبر ایک نمبر ٹو آپ آلڈ کا بٹن کی بورڈ سے پریس کریں گے ماؤس کا رائٹ بٹن پریس کر کے اس کو رائٹ اور لیپٹ لے کے جائیں گے تو اس کا سائز کم یہاں بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے جو میں نے اس کے سائز کے برابر میں نے اپنے برش کا سائز دیا میں نے یہاں سے سیمپل اٹھایا آلڈ کا بٹن پریس کرنا ہے سیمپل اٹھانے کے لیے تو اس طرح کا کرسر بن جائے گا لیکٹ کلک کریں گے اس نے سیمپل لے لیا اب کیا کرے گا وہ والا سیمپل اٹھا کے یہاں پیسٹ کر دے گا اپنے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنی سفائی کے ساتھ اس کو یہ دیکھئے کر رموف کرے گا اب میں نے یہ سائز دیا مجھے سیمپل چاہیے یہاں سے یہ دیکھئے ٹھیک ہے جی اب یہ ہے تو مجھے سیمپل چاہیے یہاں سے میں یہ کروں گا اس کے علاوہ میں یہاں سے پھر سیمپل لے لوں گا یہ کیا یہاں سیمپل لیا ہے یہ کیا تو یہ سماؤ اس نے کچھ نہ کچھ رموف کرتی ہیں تو یہ دیکھئے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے آپ کا سپورٹ ہیلنگ اور ہیلنگ برش ٹول یوز ہے اس کے اندر مسید کچھ ریڈ ڈائی ٹول ہے پیچ ٹول ہے پوری پیچ کو سلیکٹ کر لیتا ہے تو اس طرح کی کام اسی ٹول کے اندر ہوتے ہیں نیکس ٹول ہے ہمارا اس برش ٹول برش ٹول بہت معروف ہے آپ نے کافی سوفٹریس کے اندر یوز کیا ہے کیا کرتا ہے آپ کوئی بھی کلر ہے یہاں پر یہ کلر لیٹس کو سلیکٹ ہے تو آپ نے اس کلر کا پینٹ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھئے ابھی کیا ہے کیوں نہیں ہوا یہ پینٹ میں اس کی ریزن رکھاتا ہوں نمبر ون اوپیسٹی کام تھی 24% اوپیسٹی کو آپ 100% کر لیجئے 100% ہوگی آپ پینٹ کیجئے ٹھیک ہو گیا ابھی کیا ہو رہا ہے پینٹ میں میں پینٹ کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں نیچے سے کتنا بارڈر ایک سٹریٹ لائن کے اندر اس کی سلیکٹشن نہیں لے رہا ایک ہارٹ سلیکٹشن نہیں لے رہا اس کی کیا ہو جائے یہاں پر بریش ہی کچھ پروپرٹیز ہیں اس کے اندر یہاں پروپرٹیز کے اندر رہتے ہیں جینرل بریش ہی سوفٹ بریش ترکتا ہوں میں اس کو ہارٹ سپک کرتا ہوں دین میں جا کے دیکھئے گا یہ دیکھیں اس میں اور اوپر والے میں فرق چیکیجئے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے ٹھیک ہے جی تو یہ فرق ہے سماوا میں کہیں نہ کہیں دونوں کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے تو فوقتا فوقتا پھر ہم اس کا استعمال کریں بریش ٹول ہے اس کے اندر پینسر ٹول ہے کلر ریپلیسمنٹ ٹول ہے اور مکسر بریش ٹول ہے اس کے بعد آتا ہے کلون سٹیم ٹول کلون سٹیم ٹول کیا کرتا ہے یہ بھی کسی نہ کسی طرح اسی ٹول کا کام کرتا ہے جو ہمارے پاس سپورٹ ہیلنگ بریش ٹول یہ کیا کرتا ہے آپ کسی سپیسیفک ایریہ کا آپ سے وہ سیمپل لے لے گا اور دین پھر اس کو ڈراؤ کرنا شروع کر دے گا یہ دیکھیں یہ بیڈلنگ تھی میں نے اس کا سیمپل لیا تھا اور اس نے اسی بیڈلنگ کو میرے بیک گراؤنڈ پر پھر وہاں ڈراؤ کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سیمپل کے مطابق کام کرتا چلے جائے گا آپ نیچے جتنا آئیں گے وہ نیچے سیمپل اٹھا کر اوپر پیس کرتا چلے جا رہا ہے ٹھیک ہوگا اس کو بھی ہم ضرورت کے وقت یوز کریں گے تب وہ مزید کلیر ہوتا چلے جائے گا ٹیسٹل کو رہنے دیجئے آگے ریزر ٹول ہے ریزر ٹول بھی تقریبا سبھی سوفٹر اس کے اندر یوز ہوتا ہے کسی جس کو ریز کرنے کے لئے آپ یہ دیکھیں میں یہاں ریز کر رہا ہوں تو یہ کچھ ایسا ہو رہا ہے ریز نہیں ہو رہی وہ کیا وجہ ہے یہاں پر ہے بیکگراؤنڈ لیئر بیکگراؤنڈ لیئر پر آپ کو الاؤ نہیں کرتی بیکگراؤنڈ لیئر کہ آپ اس پر چینجز کر سکیں کچھ سپیسیفک اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا لوگ ختم کرنا ہے لوگ ختم کرنے کے لئے یہاں لوگ پر کلک کریں گے لوگ ختم اب ایریز کریں گے آپ تو یہ دیکھیں یہ ایریز کر رہا ہے اور ایریز آپیسٹی اس کی جو کہ یہ دیکھیں 42% ایریسٹی یہاں پر یہ کچھ نہ کچھ اپنے باقیات چھوڑتا جلو جا رہا ہے میں اس کو 100% کرنا ہوں تو یہ دیکھیں جتنے کلیئر لی اس نے ایریز کرتی ہے سائز جس میں بریش کا سائز بڑھنا کرنے کے لئے وہی طریقے ہیں جو ہم نے پیچھے بسکس کر چکے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے سارا کچھ ایریز کرتی ہے اگر آپ کو اسپیسیفک ایری ایریز کرنا ہے تو آپ کسی ٹول کے ذریعے کر سکتے ہیں میں نے اگر سکائے ریموو کرنا ہے تو آپ میں اس ٹول کے ذریعے کر سکتے ہیں کافی ٹول ہیں سیلیکشن کے ذریعے کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی اس کا ایک استعمال ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کو پھر ہم اس کو وقت کے حساب سے یوز کرتے رہنے ہیں نیکسٹ آتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس کلون سٹیم ٹول ہو گیا اس ٹری بیش ٹول لینے دیا ہم نے گریڈین ٹول گریڈین ٹول کیا کرتا ہے میرے پاس اس کو کلوز کرتے ہیں میرے پاس یہ ایمیج تھا ایک میں چاہر ہوں یہاں پر کلر ایڈ ہوں اور وہ گریڈینٹ ہو اب گریڈینٹ کیا ہوتا ہے وہ دیکھئے گا آپ گریڈینٹ is the mixture of two or more colors میں نے یہاں کلک کیا اور میں اس لیئر پر آیا ماؤس میں نے کرسر یہاں پر لیا اور رائٹ سائیڈ کی طرف ٹریک کرتی میں لے گیا اس نے میرے یہ دیکھئے دو کلرز فیل کرتی دو کلرز کونسے ہیں گری ہے اور وہ میرا پیچھے بیکگرونڈ کلر وائٹ پڑا ہوئا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس نے گریڈینٹ لگایا اب گریڈینٹ کی کچھ پروپرٹیز ہیں یہ بھی ہمارے ہاں بہت یوز ہوتا ہے ابھی دیکھئے کہ آپ کوئی یوز ہوتا ہوں سب سے پہلے اس کی پروپرٹیز میں یہاں پر اس کے گریڈینٹ ہیں کچھ ڈبلٹ کلک کیا میں نے یہ میرے پاس کھل کر آگیا اس پینل کے اندر کیا ہے سب سے پہلے ہیں بیسکس بیسک کے اندر کچھ کلر ہیں بلیک اور وائٹ ہے بلیک اور ٹرانسپیرنٹ ہے بلیک اور وائٹ ہے اس کا بند کرتے ہیں پھر بلو ہیں پھر بلو کے سارے شیڈز آ رہے ہیں میں نے یہ گریڈینٹ لیا میں اس کے کلرز میں چینیس کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ نیچے میرے پاس کچھ ٹیبز پر نہیں ہی آ رہی ہیں کچھ میں یہاں سے اس ٹوپر کو آگے لے گی جاتا ہوں اس کو کہتے ہیں کلر اس ٹوپر تو یہ دیکھئے کلر پھیلتا چل جا رہا ہے یعنی اس طرف والا کلر کم ہوتا جا رہا ہے اس طرف والا پھیلتا جا رہا ہے اگر میں جا رہا ہوں میں اپنے مرزی سے یہاں کلر رکھوں میں اس کا پر ڈبر کلک کروں گا یہ میرے پاس پینل کھڑ گیا کلر کا میں یہاں سے کچھ بھی تھوڑا مزید ڈاک کر لیتا ہوں بلیک کی طرف لے کے جاتا ہوں تو یہ اس نے یہ کلر دے دیا سیکنڈ اس کا کام کیا ہوگا یہاں پر یہ جو ہے چھوٹا سا یہ دیکھئے کلر اس کی اپیسٹی کو کیسے یہ چینج کر رہا ہے یہ اس کا کام ہے اوکے کیا اب یہ والا میرے پاس کلر آ گیا میں نے یہاں سے رکھ کے یہ کیا تو اس نے اس کلر کا شیٹ اس کلر کا گریڈینٹ لگا دیا ٹھیک ہے جی تو یہ تھا میرے پاس گریڈینٹ ٹول اوکے ڈن لوز میں تھے ہم یہاں پر تھے اوکے کیا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے یہ ٹول کام کرتے ہیں خیر کریڈینٹ ٹول کا کام ہم بریش ٹول کے ساتھ بھی کبھی کبھی لے لیتے ہیں وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں بھی آگے ہے جی بلر ٹول یہ ایمج سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آگے بلر ٹول کیا کرتا ہے یہ ایمج ہے میں چار ہوں اس کا بیک گراؤنڈ مزید بلر ہو جائے چونکہ اس کا پہلے ہی بلر ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کوئی نیا ایمج اٹھا ہوں لائیبریری میں گیا یہ ایمج ہے میرے پاس فیزرک کہاں سے ڈاؤنڈوڈ کیا دو منٹ ویٹ کیجئے میں بھی بتاتا ہوں آپ کو اتنا اچھے ایمجز میں لے دونے سکتا بہرحال میں نے اگر اس ڈاؤنڈوڈ کیا ہوں اچھا میں جا رہا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ پہلے ہی بلر ہے لیکن مزید کچھ بلر ہو جائے میں ہی نظر ہی نہ آئے بلر ٹول لیا میں نے اس کا لاغ ختم کر دیا اس کے پر بلر ٹول پھیرنا شروع کر دیا سٹرینٹ اس کے میں نے ہنڈرڈ رکھی ہوئی ہے اوکے سائز بڑھا دیتا ہوں یہ مزید بلر ہونا دیکھ رہے ہیں اب شروع ہو گیا ٹھیک ہے اسے طرح بیک گراؤنڈ میں اس کا میں نے چہرہ بلر کرنا ہے تو کلک کروں گا کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا یہ بلر کرتا چلے جا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بلر ٹول بہت سے یوز ہوتا ہے میں جیسا کوئی انٹرڈکشن دے رہا ہوں ٹولز کا پھر آپ مزید کو دیکھتے رہیے گا شاپن ٹول ہے تو اس چیزوں کو شاپ کرنے کے لئے یہ شاپ ٹول لیا اور یہ میں کلک کرتا جا رہا ہوں یہ سمہاو کچھ نہ کچھ شاپ کرتا چلے جا رہا ہوں امیج کو اوکے ہو گیا آگے آتے ہمارے پاس ہے جی ڈوج برن اینڈ سپونج ٹول ڈوج ٹول لیا کرتا ہے یہاں پر دیکھئے گا ذرا یہ میرے پاس فیس ہے اس ڈوج ٹول اس کے جو وائٹ کلرز ہیں ان کو مسید شاپ کر دیتا ان کو مسید وائٹ کر دیتا یہاں پر دیکھیں میں چاہ رہا تھا اس کے موں پر زیادہ لائٹ پڑھے تو میں نے ان سے ٹول لیا ڈوج ٹول لیا اور یہاں پر اس کے ماتھے پر میں نے یہ ڈوج ٹول کے مطل سے پلر کیا بریش پھیرا بریش پھیر کر اس کو میں نے مزید اس کے جہرے پر لائٹ لیا یہاں پر کچھ ڈاکنس ایریا تھا یہاں پر ڈاک ایریا تھا میں چاہرہوں اس کو مزید ڈاک کروں تو وہ میرا برن ٹول یوز ہوگا برن ٹول لیا اس کا سائی سوڑا سا بڑھایا یہ دیکھئے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے پھر یہ ٹولز یہ ایمیج ایڈیٹنگ کے کچھ ٹولز ہیں بھائرہ دیا تو خود بھگاڑ دیا میں نے اس کو دیا اینیوے خیر یہ کام ہوتا ہے ان ٹولز کا آگے پین ٹول ہے پین ٹول سب سے ایمپورٹن ٹول پین ٹول کا یہ اس کرنا سیکھ گیا آپ آپ ڈیزائنر بن گئے پین ٹول لیا میں نے پین ٹول لے کر میں نے کوئی ایمیج ڈراک کرنا چاہ رہا تھا میں کوئی ایمیزنگ سا پوسٹر بنانا تھا مجھے اور میں چاہ رہا تھا یار یہاں پر نہ کچھ ایڈ ہو جائے میں نے یہاں ٹیپ کیا ایک یہاں کیا اور اس کے بعد میں نے یہاں ٹیپ کر دیا یہاں سے میں نے اس کو کلوز کر دیا یہاں سے کلوز کرنے کے بعد یہاں کلوز کرنے کے بعد میں اس کو مزید ملا رہا ہوں اس کو پوائنٹس کو اس کو میں نے اس کے ساتھ ملایا اور یہ ایمیج کمپلیٹ ہو جا بہیا یہ میرا پاس ایک شیپ بن گیا اچھا ایک اور کام کیا کرنا ہے pen tool آپ کی selection کے لئے بھی کام آتا ہے ٹھیک ہے جی کیسے کام آتا ہے آپ کو اس کوئی image ہے let's suppose یہ image ہے تو میں pen tool کے ساتھ بھی اس کی selection لے سکتا ہوں اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر مجھے path select کرنا ہے selection کے لئے path select کرنا ہے میں یہاں پر tap کروں گا اس کے بعد میں یہاں پر tap کروں گا direct اور اس کو تھوڑا سا ٹیڑا کرتا کرتا اس طرح سے میں پھر اس کی selection لیتا چلا جاؤں گا ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سا drag کیا تو اس طرح کر کے میں پھر اس کے اس طرح drag کر کے اس کو میں پھر یہاں پر لاکر close کر دوں گا ٹھیک ہے جی تو یہ میرا idea select ہوگا میں نے right click کیا make selection کیا تو اس نے یہ selection بنا دی ٹھیک ہو گیا جی اب میں اس کو اٹھا کے جہاں میں اسے کنٹرل ڈ کروں گا ڈی select ہوں جی خیر جب آپ نے کوئی shape ڈراؤ کرنی ہے تو آپ نے make sure کر لینا ہے کہ pen to start select کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو shape select ہو then ہی آپ کے پاس جا کر کوئی نہ کوئی shape بنے گی اب وہ کیا ہوگا اب میں again وہی کوشش کرتا ہوں بنانے کی یہ بنایا اور پھر میں نے یہ بنایا جس کو میں نے پھر پر کی طرف بن کر دیتا ہوں یہ بن گی shape shape میں کہہ رہا ہوں اس color میں دے دیتا ہوں جی brown ٹھیک ہے جی اب یہ کیونکہ corner صحیح نہیں تھا تو اس لیے یہ تھوڑا سا boring ہو گیا پھر آپ اس کو جو مرضی کرتے چلے جائیں اس کو آپ direction change کر دیں اس کی تو اس طرح کر کے آپ کے پھر یہاں پر آپ کا title آ جائے گا اور title کیسے لکھنے میں بھی آپ کو next tool type tool ہے جائے میں وہ بتا دیتا ہوں type tool کیا کرتا ہے type tool آپ کو text لکھنے موضوع دیتا ہے یعنی type کرنے موضوع دیتا ہے یہ بھی almost سبھی softwares کے اندر یوز دک ہوتا ہے چاہے وہ آپ کے لازے microsoft excel ہے word ہے whatever paint ہے آپ جو بھی use کر رہے ہیں آپ کو جو type tool ہے وہ help کرتا ہے آپ کے چیزوں کو type کرنے میں type tool میں select کرتا ہوں میرے پاس چار option ہے کیا کرتے ہیں یہ سارے بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے horizontal ہے horizontal میں یہ horizontal way کے اندر اپنا text لکھ دے گا میں نے یہاں clap کیا tap کروں گا تو یہ مجھے ایک dummy text لکھ کے دے گا اس کے بعد میں اپنا real text لکھ دوں گا جیسے میں نے لکھا ایچ بین official اکی میں نے move tool لیا اس کو میں نے size control t کروں گا تو یہ اس کے بعد خود بخود corner پر یہ بنے میں آ جائیں گے یہاں سے میں اس کو drag کر کے اس کا size adjust کر لوں گا اور then میں نے اس کو یہاں پر رکھا color میں اس کا اگر change کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو میں select کروں گا یہاں سے یہ میرے بس property bar کھلا ہوئے اگر آپ بس نہیں کھلا ہوئے تو آپ window پر جائیں گے property یہاں پر آپ check mark اس کو لگا لیں گے تو یہ کو select کر آجے گا اس کو میں نیچے لے گی جاتا ہوں تو یہ color آل ہے میں color اس کا اگر white کر لیتا ہوں وہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی مزید واضح ہو گیا color اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بارڈر دے دیا جائے اس text کو اس میں official کو اس کے لئے میں کروں گا یہاں پر click کیا یہاں پر میں نیچے layer style پر گیا blending options پر چل رہا جاؤں یہ blending options options کے اندر جو options ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تو مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس کو stroke دینا ہے یا border دینا ہے اس text کو میں نے stroke پر tap کیا تو میرے پاس یہ ایک window کھل گیا اسی window کھل گیا اس میں کیا ہے اب یہاں پر stroke ہے stroke کے اندر میں چاہ رہا ہوں اس کو stroke میں نے دینا ہے جی let's say اچھا خیر میں جب یہ palette آتی ہے تو میں اس کو جب outside the palette لے گے جاتا ہوں mouse cursor کو تو یہ eye dropper tool بن جاتا ہے eye dropper کیا کرتا ہے آپ کے کسی بھی image کے کسی بھی حصے سے color select کر لیتا ہے let's suppose مجھے یہ color چاہیے جی اس کے border میں میں نے یہ color select کر لیتا ہے ٹھیک border same ہو گیا اس ٹھیک اس ٹھیک نظر نہیں آرہا تو میں اس کو تھوڑا سا light کر لیتا ہوں تھوڑا سا اور لے جاتا ہوں gray کی طرف okay done okay کروں گا اب یہ دیکھئے کہ آپ کا stroke لگ چکا ہے text کو although کے نظر نہیں آرہا میں نے چونکہ اس کو تھوڑا dark color ہی رکھا ہے dark color کے پر dark color رکھیں گے تو نظر نہیں آئے گا double tap کروں گا stroke کے اوپر دوبارہ وہی settings کر جائیں گی میں اسی color پہ جاتا ہوں اس کا تھوڑا سا light version لے جاتا ہوں چونکہ مرے بس text white ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ black لے دیتے ہیں okay جی اب میں چاہ رہا ہوں اس کے نیجے کوئی shadow بھی بناوا ہے تو اس کے لیے میں کروں گا drop shadow پہ جاؤں گا drop shadow پہ جاؤں گا blend options پہلے اس کا color ہے کس color کا shadow دینے میں کہ تو جی white color دے دیں آپ اپر اسٹی میں اس کی بڑھا دیتا ہوں white by the way نظر نہیں آئے گا تو black ہی سب سے زیادہ use ہوتا ہے اس کا angle ہے کس angle سے light جالے گی اچھا use global light کا option ہے یہ بڑھا important ہے اس کو آپ سمجھئے گا global light کہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی effect لگانا ہے آپ stroke لگا رہے ہیں یا drop shadow دے رہے ہیں یا color over دے یا pattern ہے یا outer glow ہے تو آپ کی جو light پڑے گی وہ from the same source پڑے گی آپ اس light کو جب بھی change کرنے جائیں گے سبھی lights اچھا میں اس کے نئے shadow کو یہاں سے move بھی کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے میں نے shadow کا panel کھولا ہے یہ دیکھیں میں جہاں چاہوں اس کو رکھ دنیا پر use global light check mark ہے اس کا خیال رکھے گی جب بھی سمجھانے لگ اوکے کیا ایج بی اوفیشل لکھا گیا shadow سیلیٹ کر کے رکھیں گے lay style میں جائیں گے وہاں سے جا کر لگا لیں ایک option یہ ہے اس کا دوسرا کیا ہے آپ right click کرتے ہیں اور right click کریں گے تا بہت مزید کچھ options آ جائیں گے right click کیا یہ options ہیں سب سے top پر blending options ہیں blending options کھل کرتا ہوں دوبارہ میں سوپے window کھل جائے ٹھیک ہے جی میں دوبارہ اسی text کو copy کرتا ہوں text copy کرنے کئی طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اس layer پر آئیے layer پر آ کر اس کو اٹھا کر یہاں پر رکھ دی layer panel میں نے کچھ نہیں سمجھایا ابھی سمجھا رہوں بس minute wait کی یہاں اٹھا کر میں نے یہاں پر رکھ دیا اس نے اس جیسی ایک اور layer بنا دی دو layers بن کی اس کو میں اٹھا کے بشک نیچے لے آم اوکی جی اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر change official میں یہاں پر CEO کا نام لکھتا CEO کون ہے محمد M.U.H.A.M.A.D. خوزی فا خوزی فا کا نام لکھتی ہے میں نے یہاں پر control T دو آیا اس کا size مجھے چھوٹا چاہیے CEO کا ٹھیک ہے جی یہاں پر میں نے پھر اس کو adjust کرنا ہے کسی طرح challenge میں آپ کیا سمجھانے جا رہا ہوں global light کا فرق میں کیا کرتا ہوں میں نے یہ لیا stroke پہ گیا drop shadow پہ گیا جہاں پر دیکھئے global light check mark ہے میں اس کی shadow کو move کروں گا اوپر والے shadow بھی effect ہو رہا ہے see what happened میں اس کو move نہیں کیا یہ shadow ہے میں اس shadow کو نہیں چھڑا میں اس layer پر ہوں اس shadow move کر رہا ہوں but اوپر all effect ہو رہا ہے میں اس کو اوپر لے جاتا ہوں اوپر چل جاتا ہے تو بھئی مجھے یہ نہیں چاہیے اس سے بچنے کے لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنی global light کو off رکھتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لئے تو یہاں سے اس کو off کریں اس کا اتنا سا کام ہے ٹھیک ہے جو امید کرتا ہوں اس سمجھ آگے کہ بہت اہم point تھا تو خیر یہ تھا global light کا میرے والے سارے فیچر شورنا شروع ہو جائیں یہاں یہاں پر آئیں گے یہاں آکر ریسیٹ کریں گے تو تب بھی وہی سیم process ہوگا layer panel کے اندر کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے kind kind کے اندر کیا ہے name effect mode activation کیا چاہ رہے ہیں بھئی میں kind چاہ رہا ہوں تو میرے پاس kind کے options آرہے ہیں name چاہ رہا ہوں تو یہاں پر name کا option آرہا ہے effect چاہ رہا ہوں تو effect options آرہے ہیں تو یہ different options آرہے ہیں second thing میں نے یہ select کیا area now select اب اس کے بلینڈنگ options ہے بلینڈنگ options کھیل کر آپ بہت الٹی سی دی کام کر سکتے ہیں جیسے normal دیکھیں آپ سکھ رہے ہیں اس کے outline دیکھیں text کی یہاں پر آپ focus کریں گے تو یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں منور پر لے کے جاتا ہوں normal پر تو ختم dark ہے multiply ہے color بن ہے linear بن ہے dark glight ہے اور اس طرح سے پھر مزید کچھ functions ہیں آپ اپنے حساب سے اس کو change کرتے رہتے نیکسٹ opacity ہے opacity کیا کرتی ہے opacity اس کے سبھی لوگ جانتے ہیں اس کے جو نظر آنا ہے اس کا مدہم کرتی جاتی ہے کیسے میں opacity کم کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ note کریں یہ کتنا کام ہو جاتا جا رہے add end یہ ختم ہو جائے جی تو یہ layer panel تھا یہ پر میں نے آپ بتا دیا planning options کا opacity بتا دی آپ کو نیچے کچھ چیزیں ہیں وہ دیکھ دی جی نیچے کیا چیز ہیں سب سے پہلے اگر میں slate کو delete کرنا چاہ رہا رہا تو یہ bin بنی ہو آ رہی ہے میں simply slate کو delete کا button بات ہوں undo کرنے کے لئے مشہور محروف شورٹ کرتی ہے ctrl plus z کریں گے تو یہ back space undo ہو جائے redo کرنے کی ctrl shift z redo یعنی آپ نے کام کیا تھا وہ again ہو جائے ctrl z آپ کو کام لٹ آئے گا خیر نئی layer لینی ہے layer کی کرتی ہے layer آپ کا ایک سمجھ نے جس طرح sandwich ہے تو sandwich کی different layers ہوتی سب سے نیشری layer اس پر کیا پڑھا ہے bread ہے بھئی اوپر mayonnaise لگائی ہے بھئی اوپر کچھ vegetables رکھی ہیں and so forth and so whatever you are making اس حساب سے اچھا خیر جب میں نے sandwich لیا اس کی نیشری layer bread تھی اوپر میں میونیز لگا دی جب اب میونیز ایک layer ہے بھئی میونیز کی layer کے اوپر میں کچھ رکھوں گا تو وہ نیچے bread کے اوپر نہیں میں رکھ رہا میونیز کی layer کے اوپر رکھ رہا ہوں جب میں اوپر سے میونیز کے اوپر سے کسی چیز کو remove کروں گا تو وہ یہ rectangle تھا اس layer کون کر لیتا ہوں rectangle کی layer on تھی اس کا size میں نے چھوٹا کر لیا اور میں نے کیا بھائی ایک اور rectangle draw کر کے چیک کر تا ہوں اس دو م ان اے یسی لییم ڑو نجول دو نجول نجول دو 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 اب یہ دیکھئے گا کیا ہوتا ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے ایک ریکٹینگل راک کیا تھا اس کے بعد میں نے برشت سرپینٹ کر دیا اب میں چاہ رہا ہوں بھئی ریکٹینگل بائر نکل آئے برشت سرپینٹ مجھے یہیں چاہیے لیکن نہیں ہوگا بھئی کیوں سیم لیئر پر کام کیا ہوا ہے سیم لیئر پر کام کیا ہوا ہے تو یہ چینج نہیں ہو پائے گا یہ بات ذہن میں رکھئے گا اس کے لئے پھر آپ کیا کرتے ہیں جب بھی کوئی نیا کام کرتے ہیں یعنی میں نے برشت سرپینٹ کرنا تھا تو میں نے پہلے نیا نئی لیئر لوں گا نیک ایسے لیئر لیتے ہیں یہاں پر کلک کرتے ہیں سمپل پلس کا اوپشن ہے کلک کیا نئی لیئر لی اب برشت سرپ لے کے بروں گا کلر یہ دیکھئے گا کیا فرق تھا پہلے میں پہلے یہ تھا کہ میں جب اس کو اٹھاتا تھا تو نیچے ریکٹینگل بھی ساتھ موگ ہوتا تھا یا ریکٹینگل بھی اٹھاتا تھا تو ساتھ یہ بھی موگ ہوتا تھا لیکن بھئی اب نئی لیئر ہے الگ لیئر ہے تو ہر لیئر کا اپنا اپنا فنکشن ہے اور لیئر کا کرتی ہے وہ دیکھیں یہ لیئر ہے زوم ان زوم اور کے لئے کا کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جالوں زوم ان کرنے کے لئے آپ پالٹ پلس ماؤس کا ویل جو ہے اس کو اپ کر دیں اوپر کی طرف جب آپ اس کو ویل کو لے کے چلتے ہیں تو یہ زوم ان زوم آؤٹ کے لئے ویل ڈاؤن ٹھیک ہے ایک اپن یہ ہے دوسرا اپن یہاں پر زوم پول گی بن ہے زوم پول بچائے بلاس کو سلیکٹ کریں گے ٹیپ کرتے جائیں گے بلاس ہوتا جائے گا جتنا بلاس کرنا ہے کرتی ہے مائنس کرنا ہے تو مائنس پہ ٹول پہ جائیے مائنس کرتا جائے گا بھئی ٹھیک ہے تو یہ تھا زوم پول ہمارا اوکے ڈن لیئر کا کونسپ سمجھا گیا ہے لیئر کا کونسپ میں ایک اور چیز جو لیئر جتنی اوپر پڑی ہوگی میں اس لیئر کو پینل کو بایا نکال لیتا ہوں بھئی تاکہ آپشنز لیئر لینے گا لیئر پینل کو باہر لے آیا میں لیئر پینل کو اس کو میں تھوڑا سا اٹھو کر دیتا ہوں اس کو بڑھا لیتا ہوں اچھا اب آپ کیا نوٹ کریں گے یہ جو لے آیا ہے نیچے پڑی ہوئی ہے یہ والی ہے جو میں نے پینل کے ساتھ آپ کو ڈڑا کرنا سکھایا تھا اس کے اوپر یہ دونوں ٹیکس پڑے ہوئی ہے کیوں نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ اس لیئر کے اوپر ہیں جب میں اس کو اس لیئر کے نیچے لے جاؤں گا نظر آنے برند ہو گیا سی او ممودل احفہ کیدر گیا اضائب ہو گیا کیوں اضائب ہو گیا بھائی اس لیئر نے اس کو کفر کر کے رکھا وہ ڈیلیٹ نہیں ہوا پڑا ہوئے لیکن اس کے نیچے پڑا ہوئے میں اگر اس لیئر کی ویسیبیلیٹی کو آف کر دیتا ہوں نظر آنا شروع ہو جائے گا آن کیا نظر نہیں آ رہا کیوں کیونکہ وہ اس لیئر کے نیچے پڑا ہے اس لیئر جس چیز کو آپ کو ٹاپ پر شو کروانا ہے اس کو آپ اس طرح سے رکھیں گے ڈن ہوگی یہ بھی چیز اس کو میں دوبارہ یہاں پر پوٹ کر لیتا ہوں یہاں تک اور بات ٹلیر ہوگی ایک اور چیز اب ہم سیکھتے ہیں ٹولز آلموسٹ ٹلیر ہیں اس کے بعد ہمارا ٹائپ ٹول ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول ہے یا پاتھ ٹول ہے یہ بھی آپ اس لیئے دیکھ لیں گے جب ہم کچھ چیزیں منائیں گے اس کے بعد شیف ٹول ہے شیف ٹلیر کر لیں دین میں کچھ چیزیں آپ کو انٹرسٹنگ سکھ کر دیتا ہوں پھر ہم اس کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں بیگنرز کے لیے ٹولز سکھانا مقصود تھا وہ شاید ہم پورا کر چکے ہیں اپنا مقصود کچھ ٹولز باقی ہیں اس کے بعد کچھ ٹیکنیکس ہیں وہ سکھا کر پھر ہم اس کو انڈ کریں گے شیف ٹول کے لیے میں کیے کرتا ہوں سب چیزیں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ سیلیکٹ کیا شیف ٹول کے اندر میں گیا سب سویر میں بس گیا تھا جی ریکٹینگل ٹول ریکٹینگل ٹول سب بھی لوگ جانتے ہیں ریکٹینگل ڈوا کرنے کے لیے وہاں کلک کیا ڈریک کر کے لے کر آیا جتنا ریکٹینگل چاہیے ڈوا کر لیا ٹھیک ہو گیا بھئی لیکن بھائی میں نے ریکٹینگل ٹول سکھ کیا ہے میں نے ایک دفعہ کلک کیا ہے تو سوری ایک دفعہ کلک کیا ہے میں نے ایک دفعہ کلک کیا مجھ سے پروپٹی سو بچھ رہا ہے ریکٹینگل ڈوا کرنا ہے اس کی ورد کتنے رکھنی ہیں میں نے کہا جی ہنڈرڈ پکٹرز ہائٹ میں نے کہا جی ٹو ہنڈرڈ کر دیں اوکے دن ریڈی آئی اس کی کورنرز کا کیا کرنا ہے میں ابھی سمجھاتا ہوں اس کو کیا خبر کا میں کہتا ہوں اوکے ابھی تک یہی اوپشن ریڈی آئی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ابھی ابھی ایک منٹ ہے ابھی بتاتا ہوں اوکے کیا یہ دیکھیں بھائی اس نے ہنڈرڈ بائی ٹو ہنڈرڈ کا مجھے ایک ریکٹینگل ڈوا کر دیا ٹھیک ہے جی میں سے اس نے سائز پوچھ گیا خود با خود نہیں کیا بھائی اوکے ڈن ریکٹینگل ڈوا کیا اس کی ورد پر پروپٹیز شو ہو گئی ہیں بھائی اب وہ کیا ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ریکٹینگل ہے اس کا کچھ فیل ہوتا بھائی میں براؤن کر دیا یہ جا میں نے سوری سکو سیلیکٹ نہیں کیا باتا سکو سیلیکٹ کرتا ہوں ریکٹینگل ڈوا چھتا ہوں اس کا فیل جو ہے وہ میں یہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی فیل کے سمجھ آگئی فیل کیا ہوتا ہے اس کے اندر والا کلر ہوتا ہے بھائی یہ والا سٹروک کیا ہے اس کے بانڈری اس کو اگر آپ کہہ رہے ہیں مجھے سٹروک نہیں چاہیے تو آپ نن پہ کر دیں گے نو کلر لیں بھائی ریموو ہوگی اوکے جی یہ تھا آپ کا فیل اور فیل اور سٹروک دو چیزیں کلیئر فیل کے سکتے ہیں اندر والا کلر سٹروک باؤنٹری ہوگ رہتے ہیں اور کیا آپ چاہتے ہیں بھائی ہمارے بس یہاں پہ سٹروک کا سائز ہے سائز کرتے ہیں سائز انکریز کرنا ہے ڈکریز کرنا ہے میں نے لیٹس سی ڈاک پراؤن کر لیا میں چاہتا ہوں جی اس کا سائز چاہے باؤنٹی سیکس ہوگی ٹھیک ہے جی سٹروک کی سمجھ آگی یہ سٹروک کا سائز ہے اچھا جی میں سٹروک کے بٹن پر جب کلک کرتا ہوں میں نے لیٹس سی یہاں پر آیا بلکہ اگلا یہاں پر مجھے وہ کہہ رہا ہے سٹروک کی جو لائن ہے وہ سٹریٹ ہوگی ڈوٹیڈ ہوگی یہاں وزید چھوٹے چھوٹے ڈوٹس میں ہوگی میں نے کہا نہیں چاہیے مجھے ٹھیک ہے بھائی سٹریٹ دے دی الائن کیا کرنا جی الائن وہ کہتا ہے جی یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا اب یہ کیا ہو رہا ہے بتاتا ہوں بھی ٹھہرے اس نے کیا کیا ہے اب میں سٹروک کا سائز بڑھاؤں گا یا گھٹاؤں گا تو یہ دیکھئے یہ اندر کی طرف بڑھا ہے دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جی اس نے جو باؤنڈری لائن ڈرو کیوئے آپ نے اس کے اندر کی طرف یہ کلر کو بڑھائے گا اندر کی طرف سے کم کرے گا میں جیسے سٹروک کلر کم کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اگر میں ایک چاہتا ہوں یہ باہر کی طرف ہو اندر کی طرف نہ ہو اس کے لئے آپ لاسٹ اپشن پر جائیں گے اب یہ باہر کی طرف بڑھائے گا جتنا بڑھانا ہوگا ٹھیک ہے اندر والا ہے اتنا ہی آپ کا ایریا لے گا باہر جتنا بڑھتا ہی بڑھا لیں اب میں چاہتا ہوں کہ جتنا اندر بڑھتا ہے اتنا باہر ہی بڑھے بھائی برابر ہو دونوں سائیڈوں سے سینٹر والا کلر کلر اب دیکھئے گا میں اس کا سٹروک بڑھاؤں گا دیکھیں جتنا اندر کی طرف بڑھا ہے اتنا ہی باہر کی طرف بڑھ پرپورشن ریشو کے ساتھ پاپر ریشو کے ساتھ ٹھیک ہو کہہ جی تو یہ آپ نے کچھ باتیں یاد رکھنی ہے ریکٹینگل ٹول کے اندر میں نے جو چیزیں آپ کو بتا ہی وہ یاد رکھی ہیں کہ ریکٹینگل ٹول کے اندر آپ کو سکیئر نہیں ملے گا جس کی ہائٹ اور ویرت برابر ہو یہ ہو تو آپ کو یہاں تو خود ویلی دینی پڑے گی یہاں اس کا ایک اور طریقہ اپتہ دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ریکٹینگل ٹول دیا ڈریک کرنا ہے ٹھیک کرکے ٹھوڑنا نہیں shift کا بٹن پریس کر دینے shift کا بٹن پریس کریں گے یہ دیکھئے یہ آپ کا سکیئر ہے آپ بے شک اس کو نیچے کریں ماوس کو اوپر کریں right کریں left کریں اس نے سکیئر ہی بھی بنانا ہے کیوں آپ نے shift کا بٹن پریس کر کے رکھا ہے shift کا بٹن جیسے چھوڑیں گے اس کی وصل ورزی بناتے رہے shift کا بٹن جیسے پریس کریں گے یہ خود ہی اور off média پرو پورشن میں آج گا ok شفٹ کے ساتھ ایک بٹن ہے آلٹ کا آلٹ کا بٹن یہ کرتا ہے آلٹ کا بٹن آپ کا central point fix کر دیتا ہے میں نے آلٹ کا بٹن پریس کیا اب یہ ایک ہی point کے گرد بڑھا ہوگا چھوٹا ہوگا دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے جی ایک ہی point ہے اس کے گرد چھوٹا ہو رہا ہے اس کے بڑھا ہو رہا ہے میں آلٹ کا بٹن چھوڑتا ہوں پھر کیا ہوگا میں جس کی طرف اس کو لے کر جاؤں گا میں نیچے لے کر جاؤں گا اوپر دیکھ جاؤں اوپر کی طرف بڑھا ہو رہا ہے تو یہ اوپشن سا کچھ state draw کرنے کی آپ نے کا کرنا ہے shift ڈبانے ہیں اوکے باقی properties اس کی وہیں ہیں جو ہم نے rectangle tool کو بڑھا تھے اگے ہی ellipse tool ellipse tool کیا کر رہا ہے یہ ایک elliptical shape دیتا ہے آپ کو جو مرضی draw کر لیں یہ دیکھیں یہ ایک shape draw کر ٹھیک ہے کس سے کی ہے elliptical tool سے کی ہے elliptical tool لیا ڈریک کیا چھوٹ دیا shape ڈگی میں چاہتا ہوں مجھے circle چاہیے تو circle کا option تو shape میں آئی نہیں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا elliptical tool select کروں گا shift کا وٹن دباؤں گا تو اب جیتنا مرضی شوٹا بڑھا کرتا جاؤں یہ circle ہی بنا کر دے گا مجھے yellow اب یہ proper کیا ہے circle ہے یہ ellipse نہیں اوکے باقی option ساری وہ ہیں properties اس کو delete کر دیا triangle ہے polygon ہے line ہے اور نیچے end پر ہے کچھ custom shapes custom shapes کے ہوتی ہیں وہ photoshop کے اندر کچھ نہ کچھ پیلے field ہوتی ہیں feed ہوتی ہیں یا کچھ آپ کو باہر سے بھی اس کے اندر input بنی پڑھتی ہیں میں نے کچھ باہر سے بھی shapes رکھی ہوئی ہیں پس میرے خیال ہے leaf tree یہ کچھ نہ کچھ آپ کو basic ملتی ہیں wide animal یہ چیز میں ایک draw کر لے کے دکھا دے تو آپ کو shape ہے یہ leaf بننے میں کچھ leaf trees ہیں میں نے یہ براہ دیا کیا اور یہ دیکھیں shift کا button press کرنا ہے shift کا button press کریں گے اس کی proportion خراب نہیں ہوگی جتنا مرضی چھوٹا مرضی کریں یہ دیکھیں how amazingly it is ٹھیک ہے جی کتنا مزیدار آپ کو یہ درخت مل گیا ہے اوکے اس میں آپ اس کی changes کر سکتے ہیں آپ اس کا stroke change کر سکتے ہیں اس کا color change کر سکتے ہیں everything is possible کیسے ہوگا اس کو اپنے select کرنا ہے یہ دیکھیں میں بس select ہے shape tool کے اندر جاؤں گا یہاں سے جاگے اس کا fill change کر دیتا ہوں گا بھئی میں red چاہیے اوکے red ہو گیا stroke بھائی مجھے اس کا blue چاہیے ٹھیک ہے بھائی blue ہو گیا اوکے جی اس طرح سے آپ different shapes create کر سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کے پاس ہمارا shape tool hand tool hand tool کے کرتب کی canvas کو move کرنے کے لئے یعنی let's say یہاں پر کوئی چیز پڑی ہے تو میں کروں گا hand tool لوں گا یہاں سے اس کو اپنے چیز پڑی ہے shorter کی space bar ہے space bar bar کے دبائیں گے move tool لیا ہے مجھے چاہیے تھا جی مجھے canvas موگ کرنے میں میں space bar دباؤں گا یہ بن گیا hand tool اس کو جامرز ہی لیا جاؤں تو یہ تھا تھوڑا بہت introduction of tools اب کو اس نے کچھ آپ کو techniques پڑتا ہوں یعنی frame کرنے ہیں آپ نے کوئی image میں چاہتا ہوں میرا جو image ہے نا وہ جی اس circle کے اندر آ جائے میں کہ کرتا ہوں میں اس کے image کو اس یہ کر دیتا ہوں stroke اس کا رہنے دیتا ہوں میرے بس یہ image تھا یہ بڑا میں نے وہ image پٹ کیا اس image کے اندر بہت بڑا ہے میں جائے اب یہ آپ کو ویب سائٹ سے بتانی ہے مشاہلا یاد رہا تو ضرور بتاؤں گا میں نے کہا کہ یہ image میں لے گیا ہے Photoshop کے اندر جس مرضی طریقے سے لے گیا circle draw کر لیا اس کو میں نے circle کے اوپر رکھ دیا میں کیا کروں گا اس layer کو اوپر رکھوں گا circle کو نیچے میں نے چونکہ اس کو circle میں اندر fit کرنا ہے اس layer پر آکے میں alt کا button پریس کرتا ہوں اور ان دونوں layers کے center میں ماؤس لے گیا ماؤس لے گیا دیکھیں cursor change ہو گیا alt کا button ہی میں نے چھوڑا click کروں گا یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں clipping mask اب میں اس image کو جامل سے رکھوں done ہو گیا اور وہی بات سمجھائی ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ پھر اپنے image کو easily کسی بھی frame کے اندر رکھ سکتے ہیں کسی image کے اندر کسی structure کے اندر یعنی یہ تو circle تھا نا میں اس کو delete کر دیتا ہوں circle کو بھئی مجھے میں چاہیے میں نے یہاں پر دیکھئے کہ اب میں کوئی نہ کوئی shape draw کرتا ہوں pen tool کے ساتھ چلے کر لیتے ہیں مرضی سے اپنی یہ لیں یہ لیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر image لگانا ہے ہم نے کیا کریں گے جی اوکے کیا اوکے کیا امیج کو لے گیا یہاں پر امیج کو پر کرنا ہے ہم نے اس کے اوپر لے جانا ہے یہاں پر رکھا اس کا size adjust کر لینا ہے بعد میں بھی ہو جائے گا بٹ میں بھی کر رہا ہوں تو میں نے نا جی ایسا پر دیا ہے hold لیئر کے سینٹر میں لایا clip کر دیا ہے اوکے ہو گیا کوئی مجاب یہاں پر اس طرح frame کر سکتے ہیں اسے یہ بات تھی ایک اور کیا سیکھنے والا ہے آپ کے یہاں یہاں چلے نا جی ایک design بنا دیتے ہیں سمپل سا design کے اندر ہمیں کیا کیا چاہیے ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جی design کے اندر ہمیں سب سے پہلے idea چاہیے چیزیں لکھ لیجئے گا design بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے purpose چاہیے کس مقصد کے لئے design بنا رہے ہیں کیوں design بنا رہے ہیں کوئی campaign ہے کوئی information share کرنی ہے کچھ بھی کر رہا ہے تو اس لئے جی design بنا رہے ہیں اوکے done purpose ڈن ہو گیا then پھر ہم دیکھیں گے design کے اندر آپ کو theme کیا ہے آپ کا بھئی کیا message کرنے چاہ رہے ہیں آپ وہ ہو گیا select color scheme کیا ہے کونسے colors چوز کرنے چاہ رہے ہیں آپ وہ بھی done ہو گیا آپ کے پاس پورا آپ کے پاس اس کا text پڑا ہوئے جو جو آپ نے design کے اندر لکھنا ہے جی پڑا ہوئے اوکے done یہ بھی لے لیا آپ کو related images چاہیئے وہ بھی لے لیا آپ نے جی لے لی اب آتے ہیں design کی طرف design بنانے کی طرف theme ہم نے لے لیا images لے لی اچھا اس سے پہلے میں آپ کو کچھ websites وزٹ کروانا چاہوں گا جہاں سے آپ stock free images لے سکتے ہیں میں ایک منٹ بروسر خود دوں ذرا اپنا دیکھیں گے آپ websites ایسی websites ہیں جہاں پر آپ stock free یعنی آپ royalty free copyright free easy way میں کوئی copyright نہیں آئے گا آپ نے commercial projects کے اندر بھی وہ images use کر سکتے ہیں یہاں پر جائیں گے آپ میں اس کو چھوڑا چھوڑا کروں میں خرمیں screen میں نہیں شوہر آئیے یہ آپ کے پاس آگیا ہے جی میرا بروسر میں یہاں پر لکھتا ہوں website کا نام دیکھئے گا website ہے جی کافی ہیں میں چند کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو نے جو ڈیمیج ہے وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی سب سے پہلے unsplash.com موسک کو یہ ہی use کرتا ہوں میں بہت سے designers use کرتے ہیں آپ اس کا use کر سکتے ہیں splash.com کا یہاں پر آپ آئیں گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ image کیسے لیں گے یہاں سے زیادہ load ہو رہی ہے جی ہو گئی ہے یہاں پر آپ نیچے scroll down کریں گے تو images آ جائیں گی کچھ خود بخود جہاں سے آپ لے سکتے ہیں نہیں تو آپ کو آپ کو اپنی مرضی سے image چاہیئے آپ یہاں سے search bar کر سکتے ہیں search bar کے اندر اپنا related title keyword لکھیں گے آپ کو مل جائیں مجھے landscape چاہیئے جی landscape کیا اب نیچے جتنے میں جائیں گی وہ landscape سے related آ دیں یہ دیں کیسے download کرنا ہے یہ چکے paid ہیں یہ آپ کو ad show ہے اس کو چھوڑ دیں نیچے آ جائیں یہ ہے مجھے یہ چاہیئے چاہیئے کیا طریقہ ہے یہ دیکھیں download texels.com یہ بھی royalty free images آپ کو دیتی ہے یعنی copyright free images آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں texels.com ٹھیک ہے یہ ویب سیٹس کے نام یاد کر لیجئے third one ہمارے پاس کیا ہے جی third one ہے جی pixabay p i x a b a y pixabay sorry نام غلط ہو گیا اور جاں واپس بھائی pixabay یہ select کیا ہے میں نے سرچ کیا یہاں پر سب سے پہلے ویب سیٹس آئی جس کو میں نے کھول گیا اس کو کھولوں گا یہاں سے بھی میں اپنے royalty free copyright free امیر ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے ڈیزائن کے اندر use کر سکتا ہوں مجھے کوئی بھی problem نہیں ہے آپ کو ایک ویب سیٹس سے تصویر نہیں مل جائے آپ دوسری پر جائیں دوسری سے مل جائے تیسری پر جائیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے ایک اور ویب سیٹ آپ کو بتاتا ہوں مزیدار ویب سیٹ ہے pngwing.com pngwing سے کیا ہوتا ہے آپ کو آپ کو پی این جی ایمیجز یعنی جن ایمیجز کے background remove ہوئے ہوتے ہیں وہ ایمیجز آپ کو easily مل جاتی ہیں یہاں سے icons آپ کو موسکلی چاہیے ہوتے ہیں whatsapp کا icon چاہیے facebook icon چاہیے problem ہوتی ہے google سے لینے میں کافی ایمیجز کا background remove نہیں ہوتا تو یہاں پر آکر آپ جسٹ میں لکھتا ہوں whatsapp تو نیچے میرے پر whatsapp کے different icons آ جائیں گے یہ دیکھئے ٹھیک ہے جو use کرنا چاہتے ہیں ڈاؤنلڈ کیسے کرنا ہے یہ کھولیں گے آپ کلک کیا اپنے specific particular icon کے اوپر scroll down کریں گے یہ download option آ رہا ہے اب یہ مجھ سے پوچھے کہ یہ واقعی انسان ہو آپ یا نہیں تو مجھے اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیانا پڑے گا یہاں پر check mark لگانے کے لئے یہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے انسان ہی یہ بھی ٹرک لگتا ہے 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 ٹھیک ہے جی اس کو میں یہاں سے verify کرتا ہوں کر بھی ٹرک لگتا ہے اوکے جی مان گیا میں انسان ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ اپنے icons یہ اب آپ کو پی این جی ملے گا تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں میں ایک ڈیزائن جلدی سے create کرتا ہوں ذرا مجھے کہا چاہئے تھا میں چلیں ایک امچ لیلتا ہوں ایک مجھے man چاہئے happy man چاہئے خوش آدمی چاہئے لینجی یہ لے لیا اس کو میں نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیا یہ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد میرے پاس آگیا اس کے بعد میں یہاں پر جا کر شو لکھوں گا شو لکھنے کے بعد یہاں پر شوز آگے کچھ شوز آگے یہاں سے میں نے یہ pair لے لیا جی یہ لیلتا ہوں یہ لینے کے بعد بلکہ نہیں یہ لیلتا ہوں یہ لے لیا یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے مجھے جو image کے لئے چیزیں چاہئے ہوں میں نے لے لی اور ڈاؤنلوڈ بھی ہو گئی ہوں گی اس کے بعد میں یہاں سے اپنے images کو لے کر آؤں گا فائل میں گیا place embed image کو لے کر آنا ہے تو آپ place embed کریں گے اس سے آپ کو image smart object میں آئے گی وہ detail میں پھر چیز سے لے جائے گی میں beginners کے لئے بتا رہا ہوں آپ نے صرف place embed کرنا ہے تو آپ کو اچھے quality image مل جائے گا یہ مجھے ایک image چاہئے تھا یہ میں لے آئے یہاں پر لار کر میں نے اس کو size رجسٹ کر لیا ٹھیک ہے جی shoes کا پیر بھی لے آتے ہیں یہاں ایک single shoes ہی آئی تھی پیر نہیں اس کو میں کرتا ہوں جی اس کو میں نے image کو میں اس طرف لیتا ہوں shoes کا پیر میں اس طرف لے جاتا ہوں یہاں لے گئے shoes کا پیر میں یہاں پر میرا ٹیکسٹ آنا ہے اوپر کچھ وہ لکھ دیتا ہوں type tool میں گیا یہاں میں نے لکھ دیا جی subscribe میں نے لکھا hurry up okay hurry up لکھنے کے بعد میں اس کا size sorry color change کرتا ہوں یہاں پر گیا اور color change کروں گا تھوڑا سا problem ہے زیادہ بڑی میاں اوپر جی یہاں پر آ گیا جی یہ color میں نے اس کا کر دیا یہاں سے reddish تھوڑا سا یہاں یہ لے لیتی ہے orange orange color لے لیا اس کے بعد میں اس کا size بڑھا لیتا ہوں یہاں سے hurry up اور اس کی copy کیسے دینی ہے all press کریں گے اس کو drag کریں گے copy آ جائے گی ڈکتی ہے جی 50% off 50% off اوکی 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 جی یہاں پر یہ اس کو میں اوکی اوکی جی میں چاہ رہا ہوں اس کے background میں color اچھا سا مل جائے تو background layer پہ گیا یہاں سے میں adjustment layer لی میں نے ایک solid color لیا ایک solid color لے لیتا ہوں اوکی 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 مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا میں اس کو color change کرتا ہوں brush tool میں کیا brush tool میں جا کر مجھے الگ سے نئے لیا رہے نا بڑی اس میں نے increase کیا اب دیکھیں کہ تمجھے کا effectulate کرتا ہوں یہاں پر گیا جی یہاں پر یہ یہاں سے میں اس کو soft کر دوں گا پہلے تو opacity میں اس کی کام کر دوں گا کتنی کام کرنی ہے جی مجھے کرنی ہے لگ پک 32 نے کی بھی ہے یہ دیکھئے گا اب میں میں نے یہاں سے نا brush کا size یہ اتنا لیا ادھر مار دیا brush کا size اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر کیا کیا یہاں پر کیا میں نے یہاں پر کلک کروں گا یہ دیکھیں یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو easily بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں border create کرنا چاہا رہا ہوں تو border کے لئے میں یہاں سے rectangle لوں گا rectangle draw کیا rectangle draw کرنے کے بعد اس کا میں نے fill off کر دوں گا stroke اس کا on رکھوں گا stroke on رکھنے کے بعد اس کو جب میں نے centralize کرنا ہے یعنی اس کو center میں رکھنا چاہا رہا ہوں تو میں یہ کروں گا اس کو select کر کے control a press کروں گا اور یہاں سے اس کو میں اب یہ proper center میں ہے میرے canvas کے ٹھیک ہے جی control ڈی کر دیا اس کا بھی size پھر ہم اس کو تھوڑا اندر لے آتے ہیں اس کا مجھے font بھی change کرنا ہے اور اس کے علاوہ color بھی مجھے کوچھ اچھا نہیں لگا اس نظر نہیں آرہا color selection بہت اچھے سے ہونا ضروری ہے کوئی ایسا color لیتے ہیں جو بڑی ایسا نظر آئے اوکی کمال ہو گیا اس کا بھی color change کر دیتے ہیں پھر بھئی اس کا color کر دیتے ہیں جی اسی کا تھوڑا سا light origin کر دیتے ہیں بس زیادہ نہیں اوکی ٹھیک ہے نہیں اس طرح سے آپ ایزے کی اپنے posters ڈیزائن کر سکتے ہیں پھر اس کا size نیچے کم کریں گے اس کا size بھی آپ کم کر سکتے ہیں ادھر لے آئے اس کو یہاں پر adjust کر دیا یہاں پر اپنے context information دے دی number دے دیا اپنا like بڑا ہی رہنے نہیں واتس ایپ کا icon دے دیں گے نیچے context information دے دیں گے اپنے ساری جو بھی details آپ کو دینا ہوں گی آپ easily پھر یہاں پر adjust کر کے یا دو نیچے دے جائیں بلکل یہاں پر یہاں پر نہیں بلکہ آپ اس کو اوپر لے کے جائیں گے image کو details contact کی آپ یہاں پر دے دیں گے یہاں یہ رہنے نہیں چاہیے details آپ آپ کا جو ایک brand ہوگا آپ انہیں brand کا نام لکھیں گے یہ سب سے پہلے تو یہاں پر device لکھتا ہوں edit us لکھتا ہوں اس کو نیچے لے آئیں ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ اپنا ایک call to action دے دیں گے اچھا ایک چیز رہ گئی تھی rectangle roll کے اندر اس کے میں edges radii جو تھی وہ گول کرنے تھے وہ کیسے ہوں گے یہاں پر آؤں گا میں یہ دیکھیں گول ہوگے صرف fill ہے وہ میں on رکھوں گا spoke off کر دوں گا fill بھی جو ہے مجھے اس کا رکھ جائے جو shoes کا color ہے یہی والا اوکے ہو گیا یہاں میں call to action دوں گا ایک کیا ہے جی call to action اس کو میں اوپر لے جاتا ہوں میں کہتا ہوں جی shop now اور order نہ ہوں اور order نہ ہوں call to action دے دیا اس کا size جو ہے وہ کم کر دیں گے کچھ جس کے مطابق اس کو edges کریں گے جو میں نے یہ rectangle draw کیا ہے چھیک ہو گیا جی یہاں سے اس کو adjust کر دیں اوکے جی یہ ہو گیا ڈن یہاں میں برینڈ کا نام ہی لے دیتا ہوں کہتا ہوں تو جی میں نے لکھا addy ڈاس ڈبل ڈی یہاں what is what is spelling is مجھیکل فم نہیں ہے ڈبل ڈی ہے یہاں سنگل ڈی ہے خیر سنگل ڈی کے ساتھ جاتا ہوں جس کا میں font جو ہے وہ وہ تھوڑا سا change کر دیتا ہوں font اس کا change کرتا ہوں کیسے میں یہاں سے آتا ہوں یہاں کر میں وہ font کی کولیکشن اچھی خاصے پڑھی بھی ہے اس پر سے میں ایک پونٹ لے رہا ہوں جی future ڈی رہا ہوں اوکے future ڈیا ڈی بولڈ میں چاہیے future یہ جائے میں نے فرینڈ کا نام آگیا اس کو میں یہاں برس لٹ کر لیتا ہوں یہاں سے میں کیا کروں گا اکر اس کا color جو ہے وہ change کر دیتے ہیں میں بلیک کر دیتا ہوں color اس کا ڈیڈ آس ہے یہاں پھر میرا آئیکن آجے گا ساتھ اگر میرا آئیکن ہے کچھ ووڈ ڈرا کر دوں گا تو اس طرح سے پھر ہم ایسی لئے اپنا ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں اپنی requirement کے مطابق یہ میں نے جسٹ آپ کو کارنلی ایک لیمو دیا ہے آپ اس میں مزید بھی کچھ changes لا سکتے ہیں اپنی details دینی ہو بھی دے سکتے ہیں اس طرح اپنے client کو ہینڈ آور کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ Photoshop کی ایک training تھی جس کے اندر ہم نے جسٹ ٹوز کو کیلن سٹیڈی کیا اور کچھ ہمیں خاص بنانا نہیں سیکھا کچھ کرنا نہیں سیکھا بس کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جبول ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے